ما بعد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاث شداد عليها ملائكة غلاث شداد لا يعسون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما آمین وحتر مناظرین گوشتہ کئی نششتوں میں آپ کی خدمت میں نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے دروس پیش کے جا رہے ہیں ان میں سے اس کی یہ آخری کڑی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور وہ یہ ہے نیکیوں کی بربادی اور عورتوں کے اعمال یعنی عورتوں کے کچھ ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں ان کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عورت کو جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے اور دوسرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی پونجی کہا ہے جیسے صحیح مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا سارا کا سارا ساز و سامان ہے اور دنیا کے لئے سب سے بہترین سامان اگر کوئی ہے سب سے بہترین پونجی اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے تو معلوم کیا ہوا نیک عورت ایک ایسی عورت ہے جس کی تعریف اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے لیکن وہی عورت اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کے سارے کے سارے نیکیاں اکارت ہو جاتے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں بیکار ہو جاتے ہیں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ عورت نیکی تو کر رہی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن آگے ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جن چیزوں سے ہم کو بچنے کے لئے کہا ہے اس سے نہیں بچیں گے تو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی ضائع ہو جائیں گی نیک عورت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی اس کی دلیل یہ حدیث ہے مسند احمد کے روایت حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ایک سٹھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت چار کام بجا لاتی ہے اگر کوئی خاتون چار کام کر لیتی ہے نمبر ایک پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرتی ہے نمبر دو رمضان کے روزے رکھتی ہے نمبر تین اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کرتی ہے نمبر چار اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس کا انام اس کو کیا ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قِلَ لَحَدْ خُلِ الْجَنَّتَ مِنْ اَيِّ عَبْوَابِ الْجَنَّتِ شِدْ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا محترم ناظرین مائیں اور بہنیں سوچیں خاص کر کے یہ چیز یہ حدیث آپ کے لیے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے چار کام کرنے کی وجہ سے بدلے میں جنت کے آٹھوں دروازے کھل رہے ہیں اور ایسی عورت جنت کے کسی بھی دروازے سے داخل ہو سکتی ہے لیکن کچھ ایسے کام بھی ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ان کی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا ہم یہ جاننے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خواتین کے وہ کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کی ساری زندگی کے اچھائیاں ان کی ساری زندگی کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت کی نشانی بیان فرمائی ہے بدکار عورت کون ہے وہ کیسے بدکار ہوتی ہے اور کیسے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں آئیے ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں سنن نسعی کے روایت شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایم امرأت استعترت فمرت علا قوم لیجد ریحہا فہی زانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے اور ایک قوم کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ قوم اس کی لگائیوی خوشبو کو پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہی زانیتن ایسی عورت زانیہ ہیں اور ایسی عورت بدکار ہے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے شوہر کے لئے لگائے اپنے گھر کے اندر لگائے اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے تو یوں سمجھئے کہ یہ زانیہ عورت ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہاں تک کہ ایک حدیث ہم کو ایسے ملتی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر بازار میں نہیں بلکہ مسجد میں جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشبو لگا کر مسجد میں جانے والی عورت کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہے حدیث اس طرح ہے سنن ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر چار ہزار دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جا رہی ہے اس کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو تو اس عورت نے کہا کہ میں مسجد کی طرف جا رہی ہوں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے سوال کیا کیا تم خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جا رہی ہو تو اس عورت نے کہا ہاں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ای امرأت تطیبت اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے اگر کوئی عورت خوشبو لگاتی ہے ثم خرجت اللہ مسجد پھر مسجد کی طرف نکلتی ہے لم تقبل لہا صلاة حتی تغتسل جب تک وہ غسل نہیں کرتی جب تک وہ نہاں نہیں لیتی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس کی کسی عبادت کو کسی نماز کو قبول نہیں کرتا ماں اور بہنیں سوچیں اور غور کریں آج حالات ایسے ہیں کہ گھر میں رہتے ہوئے کوئی بھی خاتون خوشبو کا استعمال نہیں کرتے ہیں لیکن جب باہر نکلنا ہوتا ہے تو ان کے کپڑے بدل جاتے ہیں ان کے ڈرس بدل جاتے ہیں چہرے پر میک اپ آ جاتا ہے خوشبو لگاتے ہیں اور نئی نئی خوشبو لگا کر کے وہ گھروں کے باہر نکلتی ہیں عام طور پہ گھروں میں میاں بی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں جھگڑے کس بات کے ہوتے ہیں عورت جب تک گھر میں رہتی ہے وہی پھٹے پرانے کپڑے گندے جس میں مسالے کی اور فلاں فلاں کی چیزیں دھویں کی بدبو اور باس آنے لگتی ہے ان چیزوں کو پہن کر کے رہتی ہیں لیکن اگر کسی ریسپشن میں جانا ہو شادی بیعہ میں جانا ہو کسی محفل میں جانا ہو تو وہاں جانے کے وقت میں وہ نہاد ہو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر کے جاتی ہیں یاد رکھیے مائیں اور بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مارکٹ میں جانا تو دور کی بات بازار میں جانا تو دور کی بات کسی ریسپشن کسی محفل میں جانا تو دور کی بات کسی شادی بیعہ میں جانا تو دور کی بات اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں فرمایا کہ جب تک وہ غسل نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسی نماز کو قبول نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی تو کر رہے ہیں لیکن نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے مائے بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلنے سے منع کیا ہے تو ہم کو جانا نہیں ہے اور نیک خاتون ایسی ہوتی ہیں اللہ والی اور دیندار خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آ جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آمن نہ و صدق نہ ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی سچائی کو تسلیم کرتے ہیں اور ہم اپنی گردوں ان کو جھکا دیتے ہیں ایک مسلمان مرد اور عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں معلوم نہیں تھا غلطیاں ہو رہی ہیں ایک الگ بات ہے لیکن معلوم ہونے کے بعد غلطیاں کرنا یہ جرم ہے یہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ اور استغفار کے بغیرین گناہوں کو معاف نہیں کرتا اور اسی طریقے سے